آج آپ نے سپریم کورٹ میں سماعت ساری دیکھ لی ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس سماعت کا حصہ نہیں بنے ہیں اور سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر فل کورٹ تشکیل دے دیتے تو کسی بھی پارٹی کو کوئی اتراز نہیں ہونا تھا اور انہیں آنا چاہیے تھا نظر یہ آرہا ہے میں بیٹھا ہوں اندر نظر آرہا ہے کہ یہ شاید فیصلہ آج دے دیں گے یا عموماً جمعے والے دن آپ کو پتا ہے فیصلے آتے ہیں اور فیصلے ہیں ماں پتا ہے فیصلہ یہی ہے کہ جناب آپ ڈیفیکشن کر سکیں گے آپ منعرف ہو سکیں گے ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو یہ اصل میں راہ ہمار کی جاری ہے آئینی ترمیم کی اور آئینی ترمیم کے بینیفیشری ڈائریکٹ جسیس قاضی فائزدہ بھائیں یعنی اب تو کوئی ڈاؤڈ رہے نہیں جانا چاہیے اور بلکہ انہیں اس حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ انہیں تو خود بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا چلیں وہ باتوں کو مانگے جلتا ہوں تو فل کورٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی تو بہت سے مسائل حل ہو جانے تھے ابھی میں آپ کے سامنے آج بتانے لگا ہوں کہ جسیس قاضی فائزدہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف رام کرتا ہوں یہ پوری لسٹ ہے میرے سامنے میں آج ثابت کروں گا نموے دن کے الیکشن ہونے تھے ایک سال کے بعد الیکشن ہوا اور کمال کی بات ہے سیکشن ستاون میں ان ترمیم کی گئی آئین کے آرٹیکلز کے علاوہ کہ صدر پاکستان یا گورنر کو تاریخ تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کا سیکشن فیفٹی سیون میں ترمیم کی اور ترمیم کر کے کیا کہا جناب الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا جناب کے بینچ کے سامنے آیا اور انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا کہ سیکشن فیفٹی سیون ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہوا آپ کے سامنے ایک غیر آئینی پرویجن آگئی تھی اور اس کو سٹک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا بلہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے اب چلتا ہوں اگلی بات کی طرف جسٹس کازی فائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سیکشن دو سو بتیس جس میں تہیات نائلی کو پانچ سال کیا تھا کوالیفیکشن کا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کو رسٹکٹ کیا تھا اور وہ کر نہیں سکتا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی سیکشن دو سو بتیس میں بھی یہی لکھ دیا انہوں نے آرڈر فیصلے میں کہ جناب کسی نے اس کی وائیریز کو چیلنج نہیں کیا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے تیکنگ میں ویا سیمبل اس بیننگ اپارٹی سیکشن دو سو پندرہ سیکشن دو سو پندرہ جب ان کے سامنے آیا تو انہیں اس بات کو سامنے کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو سیکشن ہے جو سیمبل لینے کا اختیار جیتا ہے پارٹی کو بین کرتا ہے یہ پابندی ہے یہ آئین سے مخالفہ کرتا ہے آرٹیکل سترہ کی خلاف عرضی ہے نہیں کہا چھوڑ دیا پھر یعنی سپریم کورٹ میں جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے آٹھ میمبر بینچ نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے انہیں آئین اور قانون کا ہے اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے پچیس مارچ کا لارجر بینچ بنا ہوا ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں کیا لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا جا رہا پھر آپ بیٹھ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پھر آگے آ جائیں مقصود ریشسٹوں میں سیکشن ایک سو چار اور چھے سٹ میں ترمیم کر دی گئی آئین کے خلاف ہمارے چیز جسی صاحب کو یا موجودہ جزیز جو چاپ پانچ بیٹھے ہیں انہیں سپریم کورٹ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا اس میں تو مقصود ریشسٹوں کے کانٹیکس میں بات بڑی واضح تھی وہ بھی آئین سے متصادم ترمیم ہے لیکن کیا دیکھا آپ نے اس میں بھی کچھ نہیں ہوا جسیز قاضی فائزہ صاحب نے آج تک جتنے بینچنز میں فیصلے دی ہیں ہم تو باعث سمجھتے ہیں اور آج بھی موقع ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فیصلہ لکھنے سے پہلے ضرور سوچیں اس بات کو ایک فل کورٹ بٹھائیں اس مسئلے کے اوپر کہاں گئی ہماری وہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسیوسییشن جو چیز جسے عمرتہ بندیال کے دور میں کہا کرتے تھے فل کورٹ بنائے آج سپریم کورٹ بار نے کیوں نہیں کہا ہے اور کمال کی بات ہے سارے ایک پیج پہ ہیں تمام سیاتی جماعتیں بھی اور ہماری بار کاؤنسل بھی اور سپریم کورٹ بار اسیوسییشن بھی یعنی آپ آئین اور قانون کی بالا دستی قائم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جسے قاضی فائیسہ کا دور ہے یہ تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھا جائے گا جہاں آئین اور قانون کی پامالیاں ہوتی نہیں ہیں یہ پوری لسٹ میں نے آپ کے سامنے تقریباً کچھ تیرہ کیسز ہیں کہ جہاں سے یہ نظر آئے گا کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوئی اور ایک بات بڑی زبردستاج میں احران ہوا کہ پارلیمن پہ پارلیمن آگر کہہ دے کہ آپ ساروں کا سانس بند کر دیں گے پارلیمن نے بنا دیا نا اور دو تہائی سے پاس کر دیا کیا سپریم کورٹ آکھیں بند کرے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر اور ایک چیز اور بڑی کلیر کر دوں آپ کو جو کہ میں نے بیعث کی تھی ایک پرنسپل ہے فروٹ آف اٹ پوائزنسٹری زہر علود درخت کا جو ایک ڈکیتی ماری ہے آپ نے ڈکیتی مارنے کو سدا ہو گئی آپ کہیں جو ڈکیتی کا مال میرا ہے وہ نہیں ہو سکتا آپ جب بوٹ ڈالیں گے تو یہ ڈکیتی کا مال ہے پلی بارگن کر لی آپ نے نہائل ہو گئے وہ پیسے پلی بارگن کے آپ کو دینے ہیں وہ نہیں دیں گے تو اسی طرح یہ جو دنیا کے قانون کی بات کر رہے ہیں یہ قانون پاکستان کا ہے پاکستان میں اسلامی قانون نقطہ نظر ہے کہ جناب امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی تو ووٹ جب آپ جیسے تین وجہیں ہیں صرف جس میں باقی آپ ووٹ دیتے رہے ہیں آپ کو کسی نہیں جو کا صرف تین وجہوں میں ووٹ نہیں دیا جا سکتا کل آپ پیسے دے کر حکومت گرانے کے لیے آپ آ جائیں تو کیا اس بنیاد کے اوپر حکومت گرائی جا سکتی ہے تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ووٹ نہ دینے کا جو ووٹ کا اٹھنا کرنے کا جو فیصلہ ہے جیسے منیب اختر کا اور سپریم کورڈ کے لاجر بینچ کا وہ بالکل آئین اور کانور کے مطابق آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قاضی فائیسہ صاحب نے پچھلے ایک سال سے نائنصافی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں اور آج کی جو مثال قائم کی ہے وہ سب سے اوپر سپرلیٹیو ڈگری کی ہے دیکھیں آئین کے آرٹیکل ٹینے کے مطابق ہر فارٹی کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ خود یا اپنے وکیل کے ذریعے یہاں بحث کر سکے اور پیش ہو سکے جس انداز سے آپ کو پتا ہے کہ نیب کی اپیلیں تھیں سپریم کورٹ نے اس میں اجازت دی تھی عمران خان کو کہ یا وہ بدریہ وکیل یا از خود آ کر کے دلائل دیں جب اس کیس میں کال علی زفر صاحب کو علاو کیا گیا جا کر وہ عمران خان صاحب کو ملے آپ کو پتا ہے قانون شہادت آرڈنس آرڈر کے تاہت یہ ایک وکیل اور کلائنٹ کا درمیان پریولیج کمیونکیشن ہوتی ہے اور آج تک جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس میں دو یا اس سے زائد پولیس کے لوگ اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں مجھے بتائیں یہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ حلف کی خلاف ورزی ہے اور یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے اب ان حالات میں جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں از خود پیش ہونا چاہتا ہوں تو کوئی عدالت یہ قاضی صاحب کی عدالت کو چھوڑ دیں دنیا کی کوئی عدالت یہ انکار نہیں کر سکتی دو آپشن ہیں یا ان کو فیسلیٹیٹ کریں یہاں پیش کریں یا ان کو ویڈیو لنک کے دریئے پیش کیا جائے لیکن یہ اس فیسلیٹی کا انکار کر دینا اور ایک نائنصافی کی مثالیں قائم کرنا یہ سریحاں خلاف ورزی ہے اور یہ قاضی صاحب نے آئین کا بھی آئین کا بھی ایک طرح سے مذہب پڑایا ہے اور پورے بینچ میں بیٹھنے والے دیگر چار معزز جج سہبان نے بھی اس فیصلے جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہے اس پہ مہر تصدیق سبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی صرف اور صرف ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں ان کی جو اپنی انڈیپیننٹ سوچ اپروچ اور جو انڈیپیننٹ فیصلہ سازی کا حق ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا استعمال وہ وہ نہیں کر رہے تو لہذا اس لحاظ سے یہ آئین کے بھی خلاف ہے یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور یہ تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں ایسے فیصلے یاد رکھے جائیں اور دوسری بات عمران خان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے کے یہ مطرادف ہے تو لہذا یہ فیصلہ بدترین فیصلوں میں تصور کیا جائے گا اور میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اور دوسری بات کل بلاول مٹو نے ہم جو کہتے تھے اس کی تصدیق کر بھی ہے فاروق چنائک نے اور بلاول مٹو ذرداری نے کیسے بلا انہوں نے کہا ایک تو مجبوری ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کامران مرتضی کو بھی کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق ہم نے لوگوں کے تمام لوگوں کے معطل کرنے ہیں آٹیکل ایٹ تبدیل کر کے مجبوری ہے اور کل تمام صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے کہا جی مجبوری ہے اور پچیس اکتوبر سے پہلے ترمیم کرنی ضروری ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ نے اپنے نانا کے خون کو تو آپ نے ضائع کر دیا ان کی روح کو تو تڑپایا آپ نے اپنی ماں کی لہو کو بھی آپ نے ضائع کر دیا ان کو روح کو بھی تڑپایا آج جو سو کاڑ کچھا یا پکا مسبدہ لے کے آپ گھوم رہے ہیں اس کے نتیجے میں مجھے بتائیں سوائے مارشلہ لگانے کے جو کہ انڈکلیئر لگا ہوا ہے اب صرف آئین میں وہ ترامیم آپ کرانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بنیادیں حلا دے گا مثلاً آرٹیکل ایڈ ختم کرا کے یا ترمیم کر کے آپ آرمی ایکس کے تحت آپ لگانا چاہتے ہیں ملٹی کوٹس آپ آرٹیکل مان نائنٹی نائن میں ترامیم کرا کے ریٹ پٹیشن مینٹینیبل نہیں کرانا چاہتے تاکہ کسی بھی بندے کو اٹھائیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ کسی کو مار دیں کسی کی لاش پھینک دیں آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج جب انڈیپیننٹلی فیسرہ کریں تو اس کو بطور سزا آپ کسی ایسی آئی کورٹ میں بھیج دیں اور وہاں سیڈیارٹی کے باوجود چیف جسس نہیں بنے گا پھر ایسی آئین یہ عدالت آپ بنائیں جس کو اپوائنٹ کرے گا شباز شریف اور عاصف علی ذرداری یعنی جو ووٹ اور منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے منی لانڈنگ کے ذریعے اب پیسے کا استعمال کر کے وہ یہاں مسلط ہونا چاہتے ہیں آپ وہ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ آئینی عدالت مجھے بتائیں آئینی عدالت کیا ہوتی ہے جو کانسیوشن کے تاعت بنتی ہے فیڈل کورٹ کونسی ہوتی ہے جو فیڈل کے تمام کیسز بھی آ سکیں اور فیڈل کے پورے پاکستان کے کیسز نہ سے وہ عدالت سن سکے بلکہ آئین کے تاعت بنی ہوئی عدالت یہ فیڈل کورٹ سپریم کورٹ فیڈل کورٹ ہی ہے اور کیا ہے آپ کو پتہ ہے ففٹی سکس کے کانسیوشن سے پہلے یہاں سپریم کورٹ کا نام جو اب سپریم کورٹ ہے اس کا نام فیڈل کورٹ کا علاقہ تھا وہ فیڈل کورٹ سپریم کورٹ کے نام سے آگئی اب آپ نے ستر سال لگا کے ایک آپ نے آئینی عدالت بنائی ہے ایک کانسیوشنل کورٹ بنائی ہے اور انڈیپینڈنٹ ججز کو لگایا ہے چاندیک ججز ایسے آ جاتے ہیں جیسے قاضی صاحب ہیں لیکن اوورال انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم آپ نے بنایا ہے اور آخری ایٹین تھامنمنٹ کے دریئے آپ نے اس میں تبدیلی کر کے سینئر موس کا نام بھی ایڈ کر دیا تو اب آپ اس کے اوپر حملہ آور ہیں اور وہ حملہ صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے یہ جھوٹ مولتے ہیں کہتے ہیں ہم ریفارمز کر رہے ہیں ساڑھے بائیس لاکھ کیسے سلور جوڈیشی میں جو کہ اس وقت بیک لاک کا پچاسی پرسنٹ ہے ان کٹ پتنیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کدھر ہیں ان کا تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور آپ جب کہتے ہو مجبوری ہے اور پچیس اکتوبر سے پہلے ترامیم ضروری ہے تو آپ اس کا مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں وہ آپ اس کو اسٹیبلشت اینڈ ایڈویٹ کر چکے ہو اور کر رہے ہو تاکہ قاضی بھائیسا کو وہاں مسلط کیا جائے اس ملک کے اوپر اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں آپ کینگرو کوٹس بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایکسنشن دے کے اور ایسے لوگ وہاں بھرتی کیا جائیں جس طرح آج آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنی ایک سو باڈی نیٹ قسم کا انسٹیوشن بنا کے رکھ دیا ہے اور اس کرپ بیروکریسی کے ذریعے جو ریٹرننگ آفیسرز آپ نے بنائے تھے تاکہ وہ جو چوری ہے وہ یہاں کھلنے کی بجائے وہ آئینی عدالت میں جا کر کھلیں اور پھر اس میں جو سازش ہے یہ آرٹیکل سکسی تری اے کا جو رول آئے سارا یہ اس وقت ان کو لگانے کی ضرورت کیا تھی اور دوسرا آپ خود کیوں اس میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کا تو کنفلیکٹ آف انٹسٹ ہے آپ تو اس آئین عدالت کے سربراہ بننا چاہ رہے ہیں آپ اس کے اندر بیٹھ کے اس طرح بلڈوز کر رہے ہیں اور نائنصافی کی بکرین مثالیں قائم کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جاتے جاتے آپ یہ فیصہ دینا چاہتے ہیں تاکہ لوٹا کریسی اور ہارٹ شیٹنگ کے دریعے یہاں سوکارڈ آئینی ترہویم کی جا سکے اور اس کے علاوہ اس وقت سیچویشن ہے کہ اگر ہم یہ ان کی سازش اور کیا ہے کہ پاکستان تحلیق انصاف میں پابندی لگائی جائے اور اس کو کنفرم کرے قاضی فائی سا وہ کہے جی بلکل درست لگی ہے یہ بیمانی ہے ان کی اور یہ ملٹری کوٹس کے کیسز سیویلینز کو یہ ملٹری ٹرائل کے دریعے سزائیں دینا چاہتے ہیں اور پھر اس کو کنفرم کرے گا قاضی فائی سا اور ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن ہوگی اس کی بھی اپیل جائے گی قاضی فائی سا کے بازوں سو کارڈ آئینی عدالت میں یہ سوائے سازش کے اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں پاکستان اس وقت تبدیل ہو چکا ہے پاکستان کی یوت تبدیل ہو چکی ہے لوگوں کے ذہنوں کو آپ موڈ نہیں کر سکتے لوگوں کے نظریات ڈنے کے زور پر تبدیل نہیں کر سکتے ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ نوے پرسنٹ لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ غلط قائم کرو گے تو نوے پرسنٹ لوگ آپ کے خلاف بھی بات کریں گے نا آپ اگر ملک میں صرف اپنی سردوں کی فاظت میں چلے جائیں ملک کے دفاع کی طرف توجہ دیں جس کے لئے آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے آپ یہ کہتے ہیں بلاول کہتا ہے کہ جی سی او ڈی میں یہ بات ہے چارٹر اف ڈیموکریسی میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آئینی عدالت ہوگی بھائی یہ ذرا خاموش رہے ہیں آپ بیچ میں نہ بولیں آئینی عدالت بنے گی مجھے یہ بتائیں اس میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ آئی ایس ای کا پولٹیکل سیل ختم کریں گے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیفینس بجٹ ہے اور جو یہ سارے وسائل کا استعمال میسیوز ہوتا ہے اس کے لئے آپ کی ایک کمیٹی بنے گی آپ ان کو دیکھو گے چیک کرو گے اس میں صحابیوں کی انڈیپیڈنس کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہے آپ کو سیو ڈی میں کم میسیوز کرتے ہوئے سیو ڈی میں دی جانے والی تمام باتیں آپ کو یاد نہیں رہتی اور آپ کو وہ چیز یاد رہتی ہے کہ جو آج ان کے درمیان صرف دور لگی ہوئی ہے کہ بوٹ پالش میں کون جلدی بوٹ پالش کرے تاکہ اس کو اقتدار ملے شباشی بوٹ پالش کر کر کے سک دیا ہے اور اب ان کو ٹاسک دے دیا گیا کہ اگر زیادہ اچھے بوٹ پالش کر جاؤگے زیادہ بہتر ہمارے لیے تم یہ ترمیم کرنا ہوگے تو شاید اقتدار ان کا بھیک میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے یہ ان کا یہ نہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں نہ آئین کے ساتھ مخلص ہیں نہ قانون کے ساتھ مخلص ہیں اس وقت نظام انصاف واحد فورم رہ گئے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ آور ہے ہم وکلا بھی اور پی ٹی آئی بھی ان خلاف برپور ان کے خلاف احتجاج بھی کرے گی اور ہم رزش بھی کریں گے ہم سپریم کورٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ سوہ موٹر نوٹس نے جس طرح ملک اصد ججمنٹ آئی تھی آپ کوئی بھی غیر آئینی فیصلہ آپ اس کو سٹ ایسائیڈ کریں فل کورٹ بیٹھ کے ان مسائل کا حل لکھا لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ کو بتا دوں کہ جو سارے چور ہیں نا وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے چوروں کا پیچھے فیسلیٹیٹر کون ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو لایا کون ہے مجھے بتائیں کہ یہ فارم فارٹی فائل کس نے بنوائے ہیں یہ وہ جو کرپ بیروکریسی ہے آپ کا خالق انہوں نے خود یہ کام کیا ہے ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی اور وہ اب اپنے مفادات کے لیے اور ان چوروں کا اس کے اندر مفاد ہے ان ڈاکوں کا اس کے اندر مفاد ہے مفاد کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس میں اپنے آپ کو یہ ایڈیوکیشن نہ ہو سکے ان کیسز کی جو کیسز ہو رہے تھے اچھا دوسری بات آپ نے کی صادق سنجرانی کی وہ صادق سنجرانی کو ہم نے نہیں لاکر کے ووٹ دیئے تھے جس طرح اس نے خرید و فروغ کی اس نے یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں تو افسوس ہیں اس بات کا کہ سنیں ہماری پارٹی نہیں تھی وہ چور سن لے نا سن لے وہ چور جو آج اپنے آپ کو بڑے حقیقی جمہوریت کے چیمپین کہتے ہیں وہ سیکسی فور ووٹ دیتے ہیں کس کو اٹا دیا جائے اس میں ہم نہیں تھے وہی چور اٹھتے ہیں جب ووٹ دیتے ہیں خوبیہ وہ اس میں سے نکلتے ہیں ووٹی سیکسی یا ووٹی ایک اور وہی چور بیٹھتے ہیں سیکسی ووٹ وہ کہتے ہیں ہم میں سے کس نے چوری کیا ہے اس کا فیصلہ کریں تو جس نے بھی چوری کیا ہے وہ کل بھی غلط تھا جس نے آج چوری کیا ہے وہ بھی غلط ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں ان چیزوں سے باز آ جائیں یہ آج کے لئے بھی اچھے نہیں ہیں یہ ملک کے لئے بھی اچھے نہیں ہیں ملک کے اردگردہ آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے نہ کہ آپ سیاست میں ملوث ہوں نہ کہ اس قاضی بھائی صاحب کو مسلط کرنے کے لئے نظام انصاف پہ حملہ آبر ہوں دنیا کی تاریخ اٹھا لے جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی نہ وہاں معاشر ترقی کرتے ہیں نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ ہی اس کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ہم پیچھے ہی جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام انصاف کا راستہ ہم بند کر دیں تو پھر انارکی پھیلے گی انتشار ہوگا خدا نہ خاصتہ پھر لوگ ہتیار اٹھائیں گے واب جس سے سسٹم آئے گا یہ ملک کے لئے بھی نقصان دے ہیں آپ کے لئے بھی نقصان دے ہیں یہ بدماشیہ آج دیکھیں کرونوں روپے کی گاریاں یہاں خرید رہے ہیں فیڈل میں کرز لیتے ہو ہمارے نام پہ غریبوں کے نام پہ عام عوام کے نام پہ اور کرز کی واپسی ہمارے ذریعے سے ہوتی ہے بجری کا بل ہم نہیں دے سکتے آج صورتحال ہے اور آپ بدماشیوں کو بڑھاتے جنے جا رہے ہو سیکٹیٹ کا خرچہ اور ہاؤس کا خرچہ بڑھا دیا فورٹی ایٹ پرسنٹ پریزیڈنٹی کا خرچہ سکسی فور پرسنٹ بڑھا دیا پچپن ہزار ڈالر میں ایک کمرے کے قرائے پہ جا کر رہا ہے شہباز شریف آپ کو پتہ ہے عمران خان جو سیون سٹار روٹلز میں رہنے والا بندہ تھا وہ گیا وہ امبیسی میں راتیں گزاریوں سے امریکہ میں یہ فرق ہے کانس لیٹر میں جس کو غریبوں کا ایک احساس ہے ان بیوانوں کو کیا احساس ہونا ہے جس بندے کا سارے پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہیں جس کے بچوں کی ساری پراپرٹیز ملک سے باہر ہیں جس کا جینا مرنا علاج ملک سے باہر ہے وہ کل ایک اور اٹھ کے بیٹھ گیا جس کو تلاش گمشودہ نواشیف کہتے ہیں جو کبوتر اڑانے آیا تھا اس کے توتے اڑ گئے وہ بھی کل بول اٹھا عوام کو اس نے کہہ دیا یہ تو بھیڑ بکریہ ہیں بھئی تو بھر بھیڑیا ہے نا اس بھیڑیے سے پوچھیں کہ تو نے ایک سال میں کام کیا کیا سوائے اس بات کے کہ تو نے اس ملک کو انارکی دی تو ڈاکٹر یا سمین راشد سے اگر جیتا ہوا ہوتا تمہاری ہر بات مان لیتے وہ تمہیں شرع مانی چاہیے ایک دین دبا کے پرائم منسٹر ہو ایک کینسر پیشنٹ اور وہ جیل میں اس کا کوئی بندہ باہر نہیں ہے اس سے تم چوتر ہزار بوٹوں سے ہار گئے ہو اور اس کے باپ جہاں بیٹھ کے تم بدماشیاں اور بیمانیاں کرتے ہو بتائیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کا ہے آج بھی کون اس کا مالک ہے کون اس کے ہاں رہ رہا ہے یہ سارا میرا آپ کا پیسہ یہ لوٹ کے انہوں نے باہر لے گئے ہیں اور اندہ بھی لے کے جانا ہے کون کھڑی ہو کون اٹھے اور میں آپ کے تمثل سے کہتا ہوں کہ کال انشاءاللہ تعالی عمران خال صاحب کا حکم ہے ہم احتجاج کریں گے اسلام آباد میں اور انشاءاللہ تعالی کامیابی سے احتجاج کریں گے اسلام آباد سے سر لوگ بڑی تعداد میں نکل پائیں گے جو انتظامیہ اس طرح رکاوٹے پیدا کر رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں اسلام آباد کی عوام کو راولپنڈی کی عوام کو بالخصوص اور پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں اس وقت آپ کے اپنے حقوق کی جنگ ہے عمران خان اپنا کام کر چکا عمران خان نے آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے وہ لیڈر ہے وہ ڈیلر نہیں ہے ان بدماشوں کی طرح وہ خود کہتا ہے مجھے ہزار سال جیل میں رہنا پڑے میں رہنے کو تیار ہوں میں یہاں مرنا پسند کروں گا اپنے ملک میں اس سے پہلے کہ میں ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ جاؤں وہ آپ کے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے آپ باہر نکلیں آئیں احتجاج کامیاب کرائیں پیسول پروٹیسٹ کریں جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے ٹیچ آف پہنچیں دلیورہ پہنچیں اپارہ پہنچیں جہاں جہاں جا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ باہر نکلیں گے پوری خواب نکلے گی تو آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے دیکھیں کل سے ہمارے برکرز کو گریستار کرنا انہیں شروع کر دیا ہے گریستاریاں ہو چکی ہیں ہو رہی ہیں ابھی بھی لیکن مجھے بتائیں آٹھ ستمبر کا جلسہ ہم نے اجازت سے کیا تھا اس کے باوجود سارا احسانباد پنڈی بند کر دیا مجھے بتائیں کہ ہم نے پنڈی میں جب احتجاج جلسے کی کال دی انہیں نہیں کرنے دیا ہم نے احتجاج کی کال دی پورا پنڈی ڈلین احسانباد بند تھا مجھے بتا دیں اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں انشاءاللہ تعالی عوام نکلے گی لوگ آئیں گے اپنا احتجاج رکار کرائیں گے ان کٹ پتلیوں کو لوگ مسلط کر چکے ہیں ان ریجیکٹڈ لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو کوئے گاڑوں کے بغیر پبلک میں جا کے دیکھو ان کی ہاں اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ پبلک میں جا سکے ہیں یہ ایک مسلوعی نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے اور یہ مسلوعی نظام کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے انشاءاللہ جلدی ہوگا دیکھیں ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے یہ پورے پاکستان کی ساری مشینری استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف پورے پاکستان کے سارے وسائل ساری پولیس کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں صرف پی ٹی آئی کے خلاف عام شہریوں کے خلاف اب مجھے بتائیں اوریا مقبول جان جو ایک بزرگ آدمی ابھی تک اس کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے عمران ریاض کو احران کی حالت میں ایک بندہ حج میں جا رہا ہے اس کو اٹھا کر کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا ان بیمانوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یہ ڈاکو ہیں یہ پکے کے ڈاکو اور کچھے کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے کچھے کے ڈاکو نے ان سے سیکھا ہے کہ اب آپ اپنے چینل بناو کچھے کے ڈاکو جو پہلے آپ کو یاد ہے کہ وہ مو چھپاتے تھے وہ جنگلوں میں جاتے تھے اب وہ ان کی طرح سریان پھرتے ہیں کیوں؟ کہ انہیں دیکھ لیا کہ ہمارے باپ دادا یہ پکے کے ڈاکو اوپر بیٹھیں ہمیں پروٹیکشن ملے گی شکریہ وہ ادھر سے اٹھا لیں یہ بیٹے ہوئے نہ میرا کیا ہے چلا جاؤں گا جیل مجھے جیل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج اٹھالے کل اٹھالے پرسو اٹھالے اب ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں ہمارا لیڈر اگر امران خان آج ڈیڑھ ساتھ سے جیل میں بیٹھا ہے نا تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اس ملک کی خدمت کے لیے جس کو کہتے ہیں نا مختص کر دیا ہے اب اللہ کا لاق لاق شکر ہے روٹی روزی اللہ بالک ہے اللہ دیتا ہے لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق سچ میں کھڑے ہیں حق اور باطل کے لڑائی ہو رہی ہو جس کو آپ حق سمجھتے ہیں حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں حسینیت کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ میرا ایمانو دینے